السلام علیکم دوستو پاکرین اس کے ساتھ میں ہوں محمد حمجد تو دوستو یہ ویڈیو میں آنے کا مقصد جو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کے آر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ میں دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں اکثر لاریٹے ریلوے سٹیشن اور جہاں جہاں پر بھی پانی والے کولر لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک سنگلی لگی ہوتی ہے وہ گلاس اس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو وہ بندنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے حالانکہ یہ گلاس کتنے کا ہوتا ہے 20 روے کا 30 کا 40 کا لیکن پاکستانی وہ گلاس بھی نہیں چھوڑتے یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ ویڈیو دیکھیں یہ کیسی بات ہے آپ کسی نے نیکی کی ہے کولر پانی کا بہر رکھا ہوئے اوپر گلاس ہر دی ہے کہ چلیں آتا جاتا کوئی مسافر پانی پیئے گا مجھے سوا ملے گا اب وہ بجارہ کیا کرے گا اس نے کولر رکھا ہے بہر اوپر گلاس رکھا ہے آگے لیڈیز آئی ہیں جناب میں وہ گلاس رکھا لے گئی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکومنان تا فرما تو بھی ایسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے اوپر جو دور میں ملابت کرتی ہیں ہر جگہ پر جہاں پر بھی موقع ملتا ہے کسی ہیر پیر سے برداشت نہیں کرتے ایسی عوام کو اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قیمتی دولت سے نوازے گا نہیں ہو سکتا جیسی عوام ہوگی بیسا حکمران ہوگا عوام جو لگتے ہیں اوپر سے حکمران میں جو لگتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کلیو آپ کو دکھانا تھا تو میں نے یہ ویڈیو دیکھی یہ آپ دیکھیں اس کو کہ کیسی بات ہے بلکہ بڑی اچھی فیملی کی لیڈیز آگ رہی ہیں لیکن دیکھیں آج سے اوپر کوئی جا رہی ہے تو نظر پڑی ہے گلاس کو دیکھا جلو جی لے کر ہموں چکل ہوئی ہیں عجیب سی بات ہے تو اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حدیات نصیر برمائے جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے ہم اماندار ہو جائیں گے ہم چوڑیاں چکایاں چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بدل و کرم سے پھر ہمیں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ